صبحوں کی تازہ ہوا چل رہی تھی کھیت لہ لہا رہے تھے ساری سبزیاں بہت خوش تھی آلو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا ساری سبزیوں کو پیغام دیا جائے کہ آلو بادشاہ انہیں طلب کر رہے ہیں وزیر پیاس نے کہا جو حکم جناب کا وزیر پیاس نے یہ خبر چنگل کی آگ کی طرح تمام سبزیوں میں پھیلا دی اکلی دن تمام سبزیاں جمع ہو گئی سوچنے لگی کہ آج کیا خاص بات ہے آلو بادشاہ کو جب مٹر میاں نے دیکھا تو بلند آواز میں کہنے لگے بادشاہ بادشاہ آلو تشریف لا رہے ہیں سب خاموش ہو گئے آلو کے بیٹھنے کے بعد چلاک بھنٹی نے آگے بڑھ کر کہا جی حضور اور بتائیں آپ نے تمام سبزیوں کو کیوں طلب کیا آلو بادشاہ نے کہا آج میں خاص سلام کرنے والا ہوں آپ تمام خواتین سبزیاں الگ ہو جائیں گوبی آنٹی چلاک بھنڈی حسینہ ہری مرچ ادھر کاپا میتھی جچی گاجر پہن اور مولی باجی ایک لائن میں آگئیں آلو بادشاہ بولے میں چاہتا ہوں اگر سبزیوں کا بادشاہ ہے تو مالکہ بھی ہونی چاہیے ساری خواتین سبزیاں بڑی خوش بھنڈی چلاک فوراں بولی شیطانی ہسی ہسنے کے بعد بھلا اس میں فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جناب آپ بھی نہ تھوڑا دماغ لڑائیے سامنے دیکھئے مالکہ تو آپ کی سامنے ہے آلو بادشاہ خفقی سے بولے بادشاہ میں ہوں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے پھر آلو بادشاہ نے تمام خواتین سبزیوں کو اپنی اپنی خاصیت بتانے کے لئے کہا کوبی آنٹی بولی مجھے بچے خوب پسند کرتے ہیں میں تو سالن کے علاوہ سموسو سینڈوچز میں بھی ڈالی جاتے ہوں میتھی چچی کہنے لگی بادشاہ سلامت مجھے تو بس آپ پسند ہیں اس لئے تو میں بس آپ کے ساتھ پکائی جاتی ہوں گاجر بہن آگے بڑی اور بولی مجھے سالن کے علاوہ سلات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جناب مولی باجی اہا اپنے پنجابی انداز میں بولی رنگ میرا گورا ملکہ حسین نہ ہو تو ملکہ کہے گی جناب حسینہ مرچ آگے بڑی اور بندی کو دنس کا نشانہ بناتے ہوئے بولی بادشاہ سلامت میں بات مو پر کرتی ہوں اسی لئے مجھے تیک ہی مرچی بھی کہتے ہیں لیکن سب سبزیوں کا مزہ صرف مجھ سے ہے میرے بغیر تو آپ بھی ادھو رہے ہیں جناب پھر مرچ سبزیوں سے رائے لی گئی بینگن انکل نے کہا ملکہ سب کے حق میں ہونی چاہیے انصاف پسند ہو حسین بھی ہو جیسے اپنے مرچ بیغم ہے قدو چچا نے بھی حسینہ مرچی کے حق میں وارڈ دے دیا کھیے دیکھ کر بھنڈی سے برداشت نہ ہوا دربار میں شور ہونے لگا بادشاہ لوں نے مرچ اکل سے کہا کہ سب کو چپ کروایا جائیں مرچ نے بلند آواز میں کہا تمام بہن بائی خالوش ہو جائیں بادشاہ سلامت واصلہ سرانہ لگے ہیں پھر آلو بادشاہ نے کہا جیسا کہ بینگن میاں نے کہا ملکہ سب کے حق میں ہونی چاہیے یہاں پر بھنڈی اور ہری مرچ میں ٹرائے ہوا ہے لیکن مرچ تمام سبزیوں کا خیال رکھتی ہے تھوڑی زبان کی تیز ہے لیکن ملکہ کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا سب سبزیوں نے بادشاہ کا فیصلہ قبول کر لیا لیکن بھنڈی اکڑ کر کہنے لگی مجھے تو آپ سب پہلے ہی نہیں تھی پسند خام خام میں نے اپنا وقت برباد کیا یہ کہہ کر وہ موں بسور کر دربار چھوڑ گئی تمام سبزیوں نے ملکہ کو خوش آمدید کہا اس کے بعد ہری مرچ کو سبزیوں کی ملکہ بنا دیا گیا جسی طریقہ ملکہ دیا گیا ڈیوڑی ملکہ 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 ملکہ